بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور نئی مخاری کی بطور چیئرمن تائیناتی کے خلاف اب وہ کھل کے سامنے آگئے ہیں اور وہ ڈٹ گئے ہیں انہوں نے اپنا جو جواب جمع کروایا ہے اس میں انہوں نے بڑے بڑے راز بھی افشان کر دیئے ہیں اتاولہ حقہ قاسمی کتنا کچھ لیتے رہے اور پی ٹی وکوک کو کتنا نقصان ہوا اس پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں اگر پی ٹی وی کے لاس کی تو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پی ٹی وی کی جو نے دوہزار تیرہ سے پندرہ اور دوہزار اٹھارہ کے درمیان دس عرب روپے سے زائد کا نقصان برداشت کیا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور مسلم لیگ نون کے لوگ ہی پی ٹی وی کو چلا رہے تھے پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑے انٹرسٹنگ بات بتایا ہے کہ ترکش ڈراما جو وزیراعظم کے کہنے پہ چلایا گیا اس کے علاوہ پیچھے دو سالوں میں پی ٹی وی نے کوئی بھی ایسا اپنا پروگرام نہ تو بنایا نہ ہی اس کو ٹیلی کاؤسٹ کیا آمدن کی بات کی جائے تو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ دوہزار چودہ سے دوہزار پندرہ میں پی ٹی وی کی جو آمدن تھی چھتیس سو میلین وہ کم ہوتی ہوتی دوہزار اٹھارہ سترہ میں ایک ہزار تین سو ستتر میلین پر رہ گئی یعنی کہ اتنا ہیوڈ ڈیفرنس انہوں نے کہا آ گیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ریزنگ دیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی پبلک سیکٹر کمپنی ہے اسی طرح وفاقی حکومت بورڈ آف ڈیریکٹر کو تائنات کر سکتی ہے اور بورڈ آف ڈیریکٹر نے انہیں چیئرمن تائنات کیا ہے اور تیسرا جو انہوں نے پوائنٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عدالت حکومتی اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی یہ ایگزیکٹیو کا اختیار ہے جبکہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے پر اسلامت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اترمین اللہ کی عدالت میں یہ کیس سے رسمات ہے اور جس فیصلے پر ریلائے کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا اس سے تعلق نہیں ہے سب سے پہلے انہوں نے اس کی سات وجوہات سوری پانچ وجوہات بھی بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتانے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹائم جو پرکس اینڈ پریولیجز کتنے لے رہے ہیں نئی بخاری اپنے ہم کوئی اس عہدے کے لیے کیوں سیوٹیبل کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انیس سو اسی میں انہوں نے بطور اینکر پرکس اینڈ ٹیلیویجن جوائنگ کیا ٹھیک ہے دوسرا وہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ نئی بخاری کے جو یعنی کہ ان کا جو ٹی وی کا تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے وہ کئی ڈیکٹس پہ مشتمل ہے اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ان کا عہدہ اعزازی عہدہ ہے اس میں کوئی ایس سچ پیسے تو انوال نہیں ہے کچھ وہ لے ہی نہیں رہے انہوں نے اس پہ بھی بتایا ایون کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہ تو گاڑی لیتے ہیں نہ کوئی سرکاری ڈرائیور لیا ہوا ہے ایون کے انٹرٹینمنٹ آلاؤنس بھی نہیں لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا تاولہ کاسمی کی کیس میں سپریم کورٹ میں بڑا معاملہ اٹھا تھا جس میں بڑا مزہ بھی اڑا کہ جو کچھ میڈسنز ہوتی ہیں جو کہ میل حضرات لیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی وی کے خرچے پر لی گئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ڈرائیور کی بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی بات وہ کہتے ہیں کہ کافی منرل وارٹر اور چائے بھی ان کی جو اپنی لا فرم ہے وہ ان کو ان کے اس آفیس میں پروائیڈ کرتی ہے اسی طرح وزیراعظم کے آفیس کے علاوہ ان کو دوسرا کوئی بھی بندہ انسٹرکشن نہیں دے سکتا یعنی کہ پی ٹی وی کو ان نے انڈیپینڈ کرنے کا ان کو ٹاسک ملا ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح جو ساتھوہ نکتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عہدے پر رہنے کے لیے جو سیکشن ہے وان سکسٹی سکس کمپنی ایک دوہزار سترہ کی اس کے تحت وہ اس عہدے کے میار پر مکمل طور پر پورا ہوتا تھے ہیں اچھا اب آئیں جی انہوں نے پانچ نکا کی جو مجھے امپورٹنٹ بحث نکا زیادہ ہیں لیکن جو امپورٹنٹ لگا اتاولک قاسمی با مقابلہ نئی بخاری وہ انہوں نے کیا موازن کیے وہ کہتے ہیں جی اتاولک قاسمی صاحب نے دوہزار پندرہ سے دوہزار سترہ کے درمیان جب وہ اس پی ٹی وی کے سربراہ رہے انہوں نے اٹھائیس کروڑ اٹھائیس کروڑ ایک تالیس لاکھ ترے سٹھ ہزار روپے وصول کیے یعنی کہ کس طرح قوم کا جو پیسہ ہے ان کی جے میں ڈالا گیا صرف دو سالوں میں اٹھائیس کروڑ میں خود پریشان ہو گیا ہوں اتنی بڑی رقم وہ لے گئے جبکہ بخاری صاحب کہتے ہیں کہ میں ایمن کے چائے بھی اپنی پاکٹ سے پی رہا ہوں منرل وارٹر بھی اپنی پاکٹ سے پی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں لے رہا ایک موازنہ انہوں نے یہ کیا ہے اچھا انہوں نے بتایا کہ میں تو کوئی سیلری لے ہی نہیں رہا یہ میرا فلی آن ویری عہدہ ہے ازازی عہدہ ہے جس کا مقصد ہے صرف کام کرنا اور میں نے نیپوٹیزم کو ختم کرنا ہے کرپشن کو ختم کرنا ہے اچھا عطاولہ قاسمی کی تائناتی کو انہوں نے نیپوٹیزم قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کو پتا ہے کہ وہ نیپوٹیزم پر ممنی تھی اور وہ لگائے گئے تھا اسی طرح ان کا کوئی وہ کہتے ہیں اور میں وہ کہتے ہوں کیونکہ میرا تجربہ ہے تجربے کی بیس پر مجھے رکھا گیا میرا کام ہے کام بولتا ہے اسی کام کی بدلت مجھے تائنات کیا گیا اچھا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ عطاولہ قاسمی کا ٹی وی سے متعلق کوئی ایسا تجربہ بھی نہیں تھا ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا تو ان کو رکھنا بھی زیادتی تھی اتنے بڑے ہو دے پر اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ دے کے تو جبکہ وہ ان کا اپنا تو ڈیکٹس پر محیط وہ کہتے ہیں تجربہ ہے میں نے اتنے پروگرام کیا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ٹی وی کے تو وہ آدمی ہی ٹی وی کے ہیں تو اس میں دوسرا وہ کہتے ہیں چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ ان کے دور میں بہت بڑی کرپشن ہوئی یہ تو چیزیں کہتے ہیں کلیر ہو چکی ہیں ثابت ہو چکی ہیں کرپشن تھی اور پس نہیں کیا کیا کچھ تھا تو اب وہ آئے ہی سی بھی انہوں نے ایکسیمپل بھی ایک دی ہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے بڑی بڑی ہیوی جو اماؤنٹ پر بیٹھے ہو تھے تیس تیس لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ ٹھارہ ٹھارہ لاکھ والے جو لوگ کانٹریکٹ ملازمین تھے ان کو فارق کر دیا ایونکہ ابھی جو فیصلہ کیا ہے تین لاکھ پچاس ہزار سے اوپر جو ملازمین ہیں کانٹریکٹ کے ان کو بھی وہ گھر بھیجیں گے تو تاکہ اس کے جو اخراجات ہیں اس کو بتایا جیسے انہوں نے آمدن کا بھی بتایا جو چھتی سو میلین سے کم ہو کے صرف ایک ہزار تین سو ستتر میلین تک رہ چکی تھی دو ہزار اٹھارہ تک تو پانچواں جو نکتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تاولو حکاسمی کو جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا تھا جبکہ نئی بخاری کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتقل کیا ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جی جواب آیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں کل بڑی ہی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ اس کی سماعت کریں گے یہ تحریری جواب مانگا گیا تھا اور کل اٹانی جنرل پاکستان کو بھی طلب کر رکھا ہے اور جس میں کہا ہے کہ وہ آئیں اور اس بنیادی نکتے پہ اتاولو حکاسمی کے بنیادی نکتے جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ پاکستان کا اس پہ عدالت کی معاملت کریں اس کے علامہ منسٹری آف انفرمیشن کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں وہ بھی ایک مجال افسر کو تائنات کریں منتخب کریں جو آکے عدالت کی معاملت کریں اچھا یہ تو ہو گئے اس میں دو مختلف ترخواستے ہیں ایک شہری ہیں وہ جنرلسٹ ہیں انہوں نے دائر کر رکھی ہے جبکہ دوسرے شہری جن کا تعلق اسلامباد کے علاقے بارہ کاؤ سے ہے ان سے تعلقے شاید وہ کوئی پرتواری ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا چیلنج یہ کیا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی بیسیک وہ جو ایک ہی ان کا جواب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی گئی اور یہ سریحن جو ایج فیکٹر ہے وہ بھی کیونکہ زیادہ ہے اور یہ سپرین کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے اور ان کو کل ادم قرار دیا جائے اب کل اس پہ بڑی ہی دھواندار سماعت ہوئی تھی جس پہ ایک دن کا وقت دیا گیا تھا تو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ جواب جمع ہو چکا ہے اب کل دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا سماعت ہوتی ہے کیونکہ کل اٹرانی جنرل پاکستان بھی پیش ہوں گے ان کے وقلا بھی پیش ہوں گے اور نئی بخاری کے ظاہر ہے وکیل ان کے کل جو جنرل وکیل پیش ہوئے تھے ایڈوکیٹ ہما صاحب وہ بھی اپنی آرگومنٹ اسی جواب کی روشنی میں کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کل اس پہ ہونا کیا ہے کیونکہ اطاولہ قاسمی کا جو فیصلہ تھا اسی کی روشنی میں ہی جواب مانگا گیا ہے تو اب نئی بخاری صاحب نے یہ جواب ہے جو اطاولہ قاسمی اور اپنے کیس کو ڈیفرنشیٹ کیا ہے ان نے کہا کہ اس کیس کا اور میرے کیس کا تعلق بنتا نہیں ہے یہ بلکل الگ کیس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل وہ عدالت کو بھی مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ریپلائی فائل کیا اور یہ ایکسکلوسیف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو نئی بخاری صاحب نے کیا ہے اور ان کی چیئرمن پی ٹی وی اگتائیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے کومنٹ بھی کیجئے اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے